ویلکم ایک اور نیو دھماکے دار ویڈیو میں آپ سبی کا سواگت ہے جیسا کہ آپ لوگ کو معلوم گا آج کا میچ آپ لوگ کو آر سیوی ٹیم ورسس دیکھا جائے یو پی واریس کے ٹیم کے بیچ دیکھنے کو ملے گا تو ہم بات کرنے والے ہیں کیا آر سیوی ٹیم کمبیک کر سکتی ہے دیکھا جائے لاشت کے دو میچ یہ ٹیم ہار چکے جہاں پہ دلی کی ٹیم سے اور دیکھا جائے ممبئی کی ٹیم سے انہیں بہت بری طریقے سے ہار جھیلنی پڑی ہے اب کیا آر سیوی ٹیم یو پی واریس کو ہرا پائے گی کیونکہ اگر یہ میچ بھی آر سیوی ٹیم ہار جاتی ہے تو کئی نہ کئی آر سیوی ٹاپ 3 میں نہیں جا پائے گی اور اگر ٹاپ 3 میں نہیں جائے گی تو یعنی کہ آر سیوی ٹیم پھر سے ٹروفی نہیں جیت پائے گی تو ہم اسی ٹاپیک پر بات کرنے والے ہیں کیا آر سیوی ٹیم یو پی واریس کو ہرا سکتی ہے دیکھیں اگر ہم بات کریں آر سیوی کی ٹیم کی دیکھیں بہت اچھی بہ سوفی ڈیوائن پھر ایس میگنا دیکھنے کو ملتی ہیں پھر ایلیس پیری ہو گئی رچا گوز مطلب اچھا خاصا بیٹنگ آرڈر ہے لیکن کہیں نہ کہیں اس ٹیم میں ایک چیز کی کمی کھلتی ہے جب دیکھیں اس میڑتی مندھانا آؤٹ ہو جاتی ہیں تو کہیں نہ کہیں یہ ٹیم انڈر پریشر آ جاتی ہے کیونکہ دیکھیں آپ کی ٹیم کے دو ٹوکالٹی اگر بلے باج آؤٹ بھی ہو جائیں گے لیکن پھر بھی آپ کو اپنے اوپر بھروسہ رکھنا چاہیے جیسے کہ رچا گوز بہت زلدی آؤٹ ہو گئی تھی آپ لوگوں کو دیکھا ہوگا مومبئی کی میچ میں لیکن آپ کو پورا کا پورا آپ لوگ ڈپینڈ کر جاتے ہو پھر ایلیس پیری کی اوپر کیونکہ ایلیس پیری اگر آپ دیکھیں بہت زیادہ انڈر پریشر ہو جاتے ہیں پھر ان کے پاس کوئی ایسا پلیئر نہیں ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے نمبر چھے نمبر ساتھ کے بیٹس مین کے ساتھ کھیلنا پڑتا ہے اگر کوئی وی ڈیوائن یا پھر پیری اگر کھیلتی ہیں تو میرے حساب سے 8 سے بھی آرام سے 170-180 کا ٹوٹل بنا سکتی ہے لیکن اگر آپ کے اوپر کے دو یا تین بکٹ بہت زلدی چلے جاتے ہیں پور پلی میں چلے جاتے ہیں تو کسی خاصی پٹائی ہوتی ہے پور پلی میں ایک نومی بہت زیادہ ہائی چلے جاتے ہیں پھر آپ اپنے سپنر کا اتنا زیادہ یوز نہیں کرتے ہو اگر ہم بات کریں آرسیو ٹیم کو اگر میچ جیتنا ہے تو آرسیو کو کیا کیا کرنا پڑے گا دیکھئے سب سے پہلے تو ٹوٹل جیتے ہیں ٹوٹل آپ کو جیتنا پڑے گا اگر آپ ٹوٹل نہیں جیتو گے کہیں نہ کہیں آپ پھر سے اچھی خاصی فریڈم دیجئے کہ آپ آرام سے جائیے باولنگ کریے اپنے بکٹ نکالے ایک دو اگر چوہ کے گھل بھی جاتے ہیں آپ کے اوبر میں تو پھر بھی کچھ نہیں ہوگا ہم چیز کر لیں گے آپ دیسنٹ ٹوٹل بنوائیے سامنے والی ٹیس بھی انہیں کم سے کم ٹوٹل پر روکیے اگر آپ اگر پہلے جیسے دلی جیسے اگر میچ کر دیتے ہو کی ایک سو ایک سو نبی بنوائے دیتے ہو تو جہر سی بات ہے کوئی بھی بیٹنگ لائن اپ اسٹرکل کرے گا اتنا بڑا سکور بنانے میں چاہے فیو کوئی سا بھی گراؤنڈ ہو لیکن اگر آپ انہیں جیسے 1445 ہے آپ پہ پچاس تک روک دیتے ہو تو یہ اچھا خاصا چیز ہو سکتا ہے آرام سے آپ چیز کر سکتے ہو آپ کے بیٹنگ لائن اپ یہ پوٹینشل اور آپ کا بولنگ بہت زیادہ شرونگ ہے دیکھیں آپ کے پاس ایلیس پیڑی ہوگی سوفی ڈبائن ہوگئی آپ دیکھیں رینو کا سنگھ تھاکور سے پار پلے میں بولنگ کرواتے ہو سوفی مولینک سے کرواتے ہو ان سے اچھا خاصا بولنگ کرو اپنی بیٹنگ پہ جائیے اپنی سوفی ڈبائن کو فریڈم دیجئے کہ سوفی ڈبائن آپ اچھا کھیلیے آپ اچھی خاصی پار پلے میں بیٹنگ کریے اور دیکھا جائے ایک طریقہ سے اینکر رول پلے کرنا چاہیے اسمرتی مندھانا کو اس کے بعد ایس میگنا آئے گی ایس میگنا سے آپ کہیے کہ اچھا خاصی بیٹنگ کریے پاورٹنگ کریے پھر دیکھا جائے ایلیس پہلی آتی ہیں ہر چاپ گھوز آتی ہیں پھر آپ آرام سے دیکھا جائے ایک سو پچاس سو ساٹھ کا ٹوٹال آرام سے چیز کر لی سکتے ہو تو ایسا کچھ گیم پلین ہونا چاہیے باقی آپ لوگ بتائیے آپ کے حساب سے آرسیوی ٹیم کو کیا چینج کرنا چاہیے میرے ساپ سے پلینگ لیوین بھی ابھی بہت زیادہ سیٹلڈ ہے آرسیوی ٹیم کو اتنے زیادہ پینک کرنے کے زورت نہیں ہے لیکن یہ میچ جیتنا بہت زیادہ ضروری ہے تو یہ سارے کے سائی خبری تھی جو میں نے آپ لوگو اس ویڈیو میں بتا دیا اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک زور کر دینا ملتے ہیں ایک اور نہیں دھماکے دار ویڈیو میں